اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے سولہ مارچ دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناسی کام افغانستان کے اندر افغان طالبان کی امارت اسلامیہ قائم ہے افغان طالبان کی حکومت کو انیس مہینے مکمل ہو چکے ہیں افغان طالبان کی حکومت پر مختلف طرح کی عالمی پبندیاں چل رہی ہیں جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی انسانی حقوق کے اداروں کی یہاں تک کہ امریکہ اور یورپی ممالک کی شدید پبندیاں ہیں جن میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کو مختلف انداز سے مختلف اقدامات پر مختلف پالیسیوں پر جو تنقید کا نشانہ ہے وہ بھی بنایا جاتا ہے لیکن بہرحال افغان طالبان دنیا کے اندر جو ڈپلو میسی ہے اس میں کامیابیاں حاصل کرنے کے دعوے کر رہے ہیں مثلا میرے سامنے جو ایک رپورٹ ہے وہ افغان طالبان کے جانب سے وزارت خارجہ کی ایک بڑی کامیابی بتائی گئی ہے جو نشر ہوئی ہے اور یہ چیزیں دنیا بھر کے اندر جو بڑے ایکسپرٹس ہیں یا جو بڑے ماہرین ہیں افغانستان کے حوالے سے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مثلا ناظرکام اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ طالبان نے دنیا بھر کے اندر جو ڈپلو میسی ہے اس کے ذریعے سے کامیابیاں سمیٹنا شروع کر دی ہیں اور افغان طالبان کے لیے آخر کار دنیا نے اپنے ملکوں کے دروازے کھولنا شروع کر دی ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے رپورٹس کے اندر طالبان بڑے خوش ہیں کہ دنیا بھر کے اندر افغان طالبان کے داڑی پگڑیوں والے جو سفیر ہیں وہ تینات ہونا شروع ہو چکے ہیں اور دنیا کے اندر جو افغانستان کی ایمبیسیز تھیں جو افغانستان کے کونسل خانے تھے وہ طالبان کی حکومت کو ہینڈ آور کیے جا رہے ہیں اور طالبان وہاں پر اپنے سفارتکار مقرر کر رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے اور یہ ایک طرح سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے پہلا سٹیپ اسے قرار دے جا رہا ہے کہ اگر دنیا بھر کے اندر طالبان کو افغانستان کی ایمبیسیز اور کونسل خانے مل جاتے ہیں اور وہاں پر طالبان کے سفارتی مشن جو طالبان کی نظریات کے حامل ہیں وہ لوگ تائیونات ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی کامیابی ہوگی اور یہ افغانستان کی امارت اسلامیہ کو تسلیم کرنے کا ایک بڑا سنگے میل ہوگا جسے طالبان گویا کے عبور کر چکے ہوں گے تو اس حوالے سے جو دو دن پہلے خبر سامنے آئی کہ متحدہ دار بمارات جسے یو اے بھی کہا جاتا ہے جو خلیجی ممالک میں ایک بڑا تگڑا ملک ہے اور دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے تو متحدہ دار بمارات کے اندر جو افغانستان کا کونسل خانہ تھا دبئی میں وہ طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں دبئی دنیا کا ایک بڑا امیر ترین ملک ہے امیر ترین شہر ہے اور یہاں سے دنیا بھر کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں تو دبئی کے اندر جو افغانستان کا کونسل خانہ تھا یہ انیس مہینوں کے بعد جو اشرف غنی کی حکومت کے سفارتکار تھے ان کو چھڑا کر یہ کونسل خانہ طالبان کے یعنی امارت اسلامیہ کے ہینڈ آور کر دیا گیا ہے اور اسے ایک طرح سے طالبان کی بڑی کامیابی قرار دیے جا رہا ہے تو طالبان کی جانب سے جو دبئی کی اندر جو کونسلر ہیں ان کو بھی تعیونات کر دیا گیا ہے عبد الرحمن فیدا یہ طالبان کی جانب سے متحدہ اور بمارات میں دبئی کی اندر افغانستان کے کونسل خانے کے کونسلر مقرر ہو چکے ہیں اور یہ عالم دین ہیں اور یہ بہترین عربی پر عبور رکھتے ہیں اور سفارتکاری کی اور ڈپلومیسی کی جو اصول ہیں ان کو بھی یہ سمجھتے ہیں تو عبد الرحمن فیدا یہ افغان طالبان کی جانب سے متحدہ اور بمارات کے دبئی شہر کے اندر یہ کونسل خانے میں طالبان کی جانب سے ایک طرح سے یہ کونسلر اور سفیر کا جو ذمہ داری ہیں وہ نپائیں گے تو یہ ایک طرح سے بڑی کامیابی ہے افغان طالبان کی جو متحدہ بمارات کے اندر کونسل خانے کا جو کنٹول ہے وہ ان کو ملے ہیں اور اس سے اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ افغان طالبان کے عربوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ بمارات اور طالبان کے بیچ ایک بڑا ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں افغانستان کے جو بڑے ائرپورٹ ہیں وہ متحدہ بمارات کے جو ائرپورٹ چلانے والی کمپنی ہے وہ رن کرے گی جس میں کابل ائرپورٹ بھی شامل ہے اس سے پہلے کابل ائرپورٹ کا کنٹول ترکیہ کے پاس تھا کابل ائرپورٹ میں جو ایوییشن کا یہ دوسرے لفظوں میں جو چلانے کا جو سسٹم تھا وہ قطر بھی لینا چاہتا تھا لیکن متحدہ بمارات کے ساتھ کئی ملین ڈالر کا جو ڈیل ہے وہ طالبان کی حکومت نے کی ہے اور طالبان کے جو موجودہ نائب وزیر آسمبر اقتصادیات ہیں ملہ عبدالغنی برادر یہ بھی یو اے کے دورے کر چکے ہیں اور یو اے کے حکام سے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں تو دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت ہے وہ بھی پروان چڑھ رہی ہے اور ڈپلو میں سے بھی پروان چڑھ رہی ہے اب صرف یہ متحدہ بمارات کے اندر طالبان کو فارت خانہ نہیں ملے ہے بلکہ اگر دیکھا جائے اس سے پہلے ترکیہ کی حکومت نے افغانستان کو جو طالبان کی حکومت کو جو ترکیہ کے اندر کونسل خانہ تھا یا ایمبیسی تھی وہ بقاعدہ ہینڈ آور کی ہے تو ترکیہ کے اندر بھی طالبان کی جو ایمبیسی ہے یا افغانستان کی جو ایمبیسی ہے وہ طالبان کے ہینڈ آور کی جا چکی ہے اور اسی طرح سے بیجنگ کے اندر ماسکو کے اندر بھی جو طالبان کی افغانستان کی جو ایمبیسیز ہیں وہ طالبان کے ہینڈ آور کی جا چکی ہیں جبکہ ناظرکہ ایران کے اندر بھی بقاعدہ جو ایمبیسی ہے وہ طالبان کے ہینڈ آور کی گئے اور طالبان نے ایران کے اندر بھی اپنا سفیر مقرر کر دیا ہے تو یوں بیجنگ کی اندر چائنہ میں رشیہ میں ماسکوں کے اندر اور ترکیہ میں انکرا کے اندر اور استنبول کے اندر اور اسی طرح سے ایران میں تہران کے اندر اور یو اے میں دبائی کے اندر طالبان اپنے سفیروں کو بھیج چکے ہیں مقرر کر چکے ہیں اس کا جو اگلا سٹیپ ہے طالبان کے بعد ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمیں ملیشیا سے انڈونیشیا سے یہاں تک کہ سعودی عرب سے یہاں تک کہ قطر کے اندر تو پہلے ہی طالبان کی جو ایمبیسی ہے وہ طالبان کے پاس ہے اور اس کے علاوہ قویت پاہرین اور دیگر جو ممالک ہیں دنیا کے جہاں جہاں افغانستان کی ایمبیسیز ہیں وہ طالبان کی حکومت کو ملنے والی ہیں اور اسے طالبان کی ڈپلومیسی کی ایک بڑی کامیابی بھی بتایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ صرف یہ ایمبیسیز ہینڈ آور نہیں ہو رہی ہیں بلکہ پسے پردہ تجارتی ثقافتی معاشی جو ریلیشنز ہیں یا جو بائی لیٹرل جو ٹائز ہیں ان کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے اور افغان طالبان چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ جو مسحاوی تعلقات ہیں وہ قائم ہو تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا سنگے میل ہے جسے طالبان کی مقول عبور کیا جا رہا ہے اور یہ افغانستان کی ایک طرح سے بڑی کامیابی ہے اور اس کا جو اگلا فیس ہے وہ یہ ہے کہ جب مختلف ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے تو اگلے فیس میں جو مختلف ملکوں کے دورے ہیں یا مختلف ملکوں کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گے آپ جانتے ہیں امریکہ اور یورپ بغیرہ کی نیٹو قائم متحدہ بغیرہ کی طالبان کے بہت سے رہنماؤں پر سفری پبندیاں ہیں اور یہ سفری پبندیاں ابھی تک ختم نہیں کی گئی ہیں حالانکہ دوہر ڈیل کے اندر طالبان کے بقول یہ لکھا گیا تھا کہ طالبان کو سفری پبندیوں سے نکال دیا جائے گا لیکن اب بھی پبندیاں ہیں لیکن بہرحال مختلف ملکوں کے ساتھ جو ریلیشن طالبان کے ہیں ان میں بہت سے طالبان کے جو رہنماؤں ہیں وہ اب بھی دورے کر رہے ہیں جیسا کہ آج میرے سامنے خبر ہے کہ افغان طالبان کے جو منسٹری آف انڈسٹری اور مائن کے جو وزیر ہیں یا عددار ہیں جو ایکٹنگ منسٹر آف انڈسٹری اور مائنز ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے ایران کا اور ایران کے آلہ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور ایران اور طالبان کے بیچ بڑے گہرے رابطے قائم ہو چکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ایمبیسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایمبیسی طالبان کے حوالے کی گئے اور طالبان نے سفیر بھی ایران میں مقرر کیے ہیں اور جو ایران اپنے ملک میں گیس پیٹول اور مائننگ بغیرہ کرتا ہے تو اس طرح کے تجربات طالبان ایرانی کمپنیوں سے لینا چاہتے ہیں اور ایران کے ساتھ اس طرح کے ڈیل یا معاہدے کر رہے ہیں جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت ہے معیشت ہے یہ دیگر جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا یہ ایران اور طالبان کے درمیان اتفاق ہوئے ہیں دوسری طرح اپنا سوے کام آج جو ایک اور بڑی خبر ہے انٹرنیشنل میڈیا پر جو نشر ہو رہی ہے بی بی سی رائٹرز واشنگٹن والسٹی جنرل سمیت دیگر اداروں پر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ بیمارات کے اندر کوئی دھائی ہزار کے قریب افغان ہیں جو اسائلم لے کر آئے تھے یا جو اسائلم سیکرز ہیں یا جو پناہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو ان کے ساتھ انسانی حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے اور ان کو ٹورچر کے جا رہا ہے اب یہ خبر یو اے کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا پر نشر کی گئی ہے حدف یہ ہے کہ کیوں متحدہ بیمارات نے افغانستان کی جو کونسل خانہ تھا وہ طالبان کے ہینڈ آور کیے ہیں تو اسے ایک طرح سے پروپیگنڈا قرار دے جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے بلکہ جو افغان ریفیجی ہے پناہ کزین ہیں وہ یو اے کے اندر کام کر رہے ہیں اور آسانی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں دوسری طرح ناصل کام افغانستان کے حوالے سے جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو افغان طالبان کے جانب سے ملک کے اندر ترقیاتی کام ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے اور پہلی مرتبہ جو ایگری کلچرل اور ڈومیسٹک پروڈیکٹس ہیں ان کے حوالے سے کابل کے اندر ایک ایک ایکزیبیشن طالبان نے لگائی ہے جس کے اندر اپنے ملک کے تاجروں کو اور اپنے ملک کی جو کمپنییں ہیں ان کی پروڈیکٹس کو اس ایکزیبیشن اور نمائش میں پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان اپنے ملک میں جو ایگری کلچرل ترقی ہے اسے بڑھانے کے لیے کوشہ ہیں اور ملک کو خود کفیل کرنا چاہتے ہیں جو زری مسنوات ہیں ان کے اندر تاکہ وہ اپنے ملک کی زری ضروریات کو خود ملک سے پوری کریں اور اسی طرح سے دنیا کو بھی فروخت کریں تو بتایا جاتا ہے کہ مختلف طرح کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ افغانستان بھر کے اندر چل رہے ہیں جس میں ایگری کلچرل کے اندر باہر سے بڑی زبردست قسم کی سرمایہ کاری ہے طالبان کے جو نائب وزیر اعظم اور اقتصادیات ملعبدالغنی برادر وہ کہہ چکے ہیں کہ دس ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہمارے ملک میں آئی ہے جو مائننگ اور ایگری کلچر کے جو شعبیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ افغانستان کے اندر تھڑکیں بن رہی ہیں انفرسٹرکچر کے اندر خوب پیسہ لگایا جا رہا ہے اور طالبان افغانستان کے اندر جو پائی جانے والی مادنیات ہیں ان کو نکالنے کے لیے دنیا سے بڑی بڑی ڈیلیں کر رہے ہیں یہ اب تک کہ افغانستان کے حوالے سے اہم ترین خبریں ہیں ڈیولیمنٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو ہے اسے فالو کریں اور عالمی خبروں کا ہمارا دوسرا مستند چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی فالو کر لیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ